بولیے 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 غلامِ نبی ہوں سوالی نہ سمجھو غلامِ نبی ہوں سوالی نہ سمجھو بھارا میرا دامن ہے خالی نہ سمجھو غلامِ نبی ہوں سوالی نہ سمجھو بھارا میرا دامن ہے خالی نہ سمجھو اب سمجھتے ہو تم جس کو روزے کے جالی سمجھتے ہو تم جس کو روزے کے جالی وہ جنت کی جنت ہے جالی نہ سمجھو وہ جنت کی جنت ہے جالی نہ سمجھو علماء حابید و کاری نصار امتاب رضوی کلکتبی ممبر نور پہ ہیں بہت دوردست مملک ہیں الحمدللہ ان کی گفتگو ہوگی جو لوگ ترنم سننے آئے ہیں وہ کان میں روحی رکھ لیں جو قرآن سننے آئے ہیں تیار ہو جائے جو حدیث سننے آئے تیار ہو جائے جو غوث آزم کا فیضان لینے آئے تیار ہو جائے لیکن ساری تیاریوں سے پہلے درود مصطفیٰ پڑھ لیں اللہم صل على سیدنا و شفیئنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مادن الجد والکرم منبئل علم والحلم والحکم و آلہی و صحبی و بارک وسلم صلو علیہ الصلاة و سلام علیک یا رسول اللہ و علا لیک و صحابک یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جن کو محبت ہے وہ مو کھول کے بولیں گے اللہ پاک اللہ بس مو کھول لیجئے گا فرشتے گواہ ہو جائیں گے اللہ رسول بھائی صاحب کو کہہ دیجئے ابھی جلسہ شروع ہوا یہ کام نہ کریں آپ کے پیچھے میں دیکھیں نا ہا ہا گئے ہو کام سے السلام علیکم چچا کیا ہو رہا ہے ادھر دھیان دیجئے ادھر دیان سبحان اللہ زور سے بولیے نا سوئے گا نہیں کوئی آدمی جس کو سو نہ ہو جگہ ادھر نہیں ہے اس کے اندر گھسا دیجئے گا مچھر پوری خاندان کے ساتھ انتظار کر رہا ہے لیکن سامنے میں ایک بھی آدمی سوئے گا نہیں اس کے لئے بابندل ہو جائے چو کچھ ہو جائے سامنے سوئے گا نہیں اللہ پاک اللہ رسول اگر صحیح ہے تو آواز بڑھاتے جائیے گا اپنی اپنی آواز رسول حدیث قرآن غوث خاجہ پھر خاجہ پاک غوث پاک رسول پاک قرآن پاک حدیث پاک اللہ پاک کے ماننے والے کیوں رہتے ہیں نا پاک کیوں کھڑے کھڑے کرتے ہیں پیشا ارے جس کا رب پاک ہو جس کا نبی پاک ہو جس کا قرآن پاک ہو جس کے آقا کی حدیث پاک ہو اس پاک کے ماننے والے شہر میں رہے جائے ہاتھ میں گھر میں رہے جائے کہیں مسلمان کبھی نا پاک نہیں رہے گا جیے گا تو پاک رہے گا مرے گا تو پاک نارے تبیر نارے رسالت مسلمان اے اللہ حضرت حجور مجاہد ملات کاری نساس وحمتی رحمتی رزوی رزوی مجھے فخر ہے تاج شریعہ کا غلام مجھے ناز ہے تاج شریعہ کا غلام یہ معمولی بات نہیں آنے والی نسلے کہیں گی کون ہے کون ہے فخر اظہر تو جیسے آج کے لوگ ترستے ہیں پوچھتے ہیں کیسے سرکار مفتی آزم ہن آنے والی نسلے کہیں گی کیسے سرکار تاج شریعہ بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج شریعہ کا دست شفق ہم رہے ہمیشہ پاک لیکن انسان ہے ناپاک بھی ہوگا سوئے گا ناپاک ہو سکتا ہے نکاح ہو گیا میاں بیوی کی ملاقات ہوگی ناپاک ہوگا لیکن ناپاک ہونے کے بعد اللہ اللہ ایسا پاکیزہ مذہب کوئی نہیں نبی فرما کے ہیں میاں بیوی میں مجامیت ہو ملاقات ناپاک اب چاہت ہے کہ پھر ملے نہاؤ مط لیکن وضو کر لو وضو کر لو پھر ملو وضو آدھا آدھی پاکی وضو نس سہارات وضو کر لو حضرات ملو ناپاک ہو گئے مسجد میں جا نہیں سکتے ناپاک ہو گئے قرآن چھو نہیں سکتے حدود حرم میں جا نہیں سکتے اب مسجد میں جانے کے لیے پاک ہو پاک ہو نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہو نماز پاک ہو گا کیا طالعہ میں ڈھوکی لگانے سے پاک ہو گا کیا لائیب بوا لگانے سے پاک ہو گا کیا لقص لگانے سے پاک ہو گا کیا کوئی عورات سمپو لگا لے تو کیا پاک ہو گی کیا جھرنا میں نہا لے تو پاک ہو گی نہیں میرے دور کوئی دیگہ میں جا کے سمندر میں خوتا لگاتا رہے پاک ہوگا نہیں پاک ہو سکتا ہے اب اسلام سے پوچھئے مذہب محضر پاک ہونے کے لیے ہمیں جب سابون پاک نہ کر سکا جب لائیب بوا پاک نہ کر سکا پاک ہو جائے تو اسلام کا قانون کہتا ہے تمہارے نبی نے فائنل کر دیا ہے غسل میں شرائط بھی ہیں آداب بھی ہیں طریقے بھی ہیں کچھ اصول بھی ہیں تین فرائض ہیں سابون لگاؤ نہ لگاؤ شب لگاؤ نہ لگاؤ صرف فرائض کو آدھا کر لو تم پاک ہو جاؤ گے صرف فرائض کو آدھا کر لو پاک ہو جاؤ گے اب میں آپ سے پوچھ نہ چاہتا ہوں نہ تیر رسول کے دیوانو دھن اور طرز کے مت والو اور سے سنو کیا آپ کو معلوم ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں معلوم ہے تو بتائیے گا نہیں جن کو نہیں معلوم بتاؤں گا لیکن پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا اور نہ میں آپ سے پیسہ لوں گا سبحان اللہ پیچھے والے میرے بزرگ میرے محترم وہ سے پاک سرکار کے دیوانے ہیں ہوا میں ہاتھوں کو لہرہ کے بولے سبحان اللہ یا اللہ جو کھوڑ رہے ہیں اس کے نصیبہ کو ویدار فرما دے جو آواز کو چاپے ہوئے ہیں اس کے پھپڑا میں طاقت دے اس کے حلق میں طاقت دے اور اگر آئیچ کے بیٹھا ہے کہ میں سبحان اللہ نہیں بولوں گا مولا اسے بھی بولنے کی توفیق دے دے بورا مجمع یہاں سے پھری میں نہیں بتاؤں گا کھڑی نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا نمبر تین سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا یہ فرائض ہو گئے تین فرائض اس میں کمی ہوگی آپ پاک نہیں ہوں گے اس میں اگر کمی رہ گئی پاک نہیں ہوں گے فرائض کی ادائیگی کے وقت آپ کا زہن حاضر رہے آپ کا زہن حاضر رہے آپ کی توجہ حاضر رہے آپ کا پورا وجود حاضر رہے جس طریقے سے ایک عورات جب پورا سالل پکا لیتی ہے نمک جب وہ میرچہ ڈالتی ہے توجہ کہی رہے چل جائے گا حلدی ڈالے توجہ جہاں رہے چل جائے گا لیکن نمک ڈالنے کے بعد عورت کا وجود پوری توجہ حاضر رہے تاکہ نمک مرہے نہیں نمک گھٹے نہیں تو جس طرح عورت نمک ڈالنے کے بعد ہر تمام ہر طہار جانب سے اپنے سہن کو کھانے کی جانب مرکوز کرتی ہے اسی طرح جب فرائج سابر لگائے بھی ہماری طہارت مکمل ہو جائے پہلا فرض کیا ہے مو کھل کے پہلا فرض کیا ہے اب درہ رکھئے یہ مائے بہنہ ہے آپ کی بیوی ہو آپ کی بہن ہو آپ کی رشتے دار ہو پوچھئے جا کر کے اپنی ماں وں سے اپنی بہنوں سے کیا معلوم ہے اس کے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی ہے اور لپیٹے ہوئی ہے اس کو غسر کی ضرورت ہو گئی کیسے نہائی گئی یہ عورتیں واشنگ مشین میں کپڑا دھونے والی فیس بک وار سب کی دیوانی انٹلا گرام میں لگی رہنے والی اپنے بچوں کو مہتو پتلوں دیکھا دیکھا کے بھلانے والی اپنے بچوں کو چھوٹا بھیم کے کاتون کو دیکھا دیکھا کے پروان چڑھانے والی جس کو اپنے خسر کا طریقہ نہ معلوم ہو جس کو اپنے بچے کی پرورش کا سلی کا نہ معلوم ہو مہتو پتلوں کے سائے میں بچے کو پرورش کرے چھوٹو بھیم کو دیکھا دیکھا کے اپنے بچے کی پرورش کرے ایسی ماں یا امید چھوڑ دے کہ بیٹا وفادار ہوگا بیٹا دیندار ہوگا نہیں ایسا ہی بیٹا ہوگا جو ماں پہ بیوی کو ترجی دے گا اگر کوئی ماں چاہتی ہے میرا بیٹا وفا شعار کنیس بن جائے بیٹا حسین کا غلا آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی تیرہ سال محافظ ہوتا ہے کوئی پندرہ سال محافظ ہوتا ہے کوئی بیس سال کی عمر محافظ ہوتا ہے کوئی دو سال پڑھتا تب حافظ کوئی دیر سال پڑھتا تب حافظ کوئی دین سال پڑھتا تب حافظ حضرات آلہ حضرت بھی حافظ قرآن ہے بے شمار کرو رو حافظ قرآن ہے لیکن میں حافظ ہوا پیدا ہونے کے بار یہ حافظ بنے پیدا ہونے کے بار آلہ حضرت حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بار جتنے حفاظ ہے پیدا ہوئے تب حافظ قرآن ہوئے لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حافظ ہے جو پیدا ہوتا ہے اٹھارہ پارہ کا حافظ بن کے پیدا ہمارا بچہ اسکول نہ جائے اے بی سی ٹی نہ سمجھے میرا بچہ مدرسہ نہ جائے علی بات نہ سمجھے ہمارا بچہ جب تک کسی معلم کے کاشاگرد نہ بنے اسے زبر زیر کی پہچان نہ ہو قربان جائیے پیروں کے پیر پر میروں کے میر پر روشن زبیر پر ہم غریب کے دستگیر پر جو محبوب رحمانی بھی ہے محبوب سبحانی بھی ہے شیخ لسانی بھی ہے شیخ لامکانی بھی ہے سرکار سیدنا شیخ قادر جی لانے نانا کے پانچ جائے تب حافظ ہو میرا خوص نہ مدرسہ گیا پانچ سے پیدا ہو آفیز مانگے حضور آپ نے کیسے حاصل کیا ایمہ حاصل نو فرما کے نرمہ کے شکر نتا مرشان جو پر تک مرشان خوص شکر شکر یاد کرنے ایمہ ایمہ تیرہ 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 ایک تحصل آیا ہے اس کی ماں کو تو پوش ہوگی اس کی ماں کو پوش ہوگی ہے ہر چھیلے کھیلوں کھیلوں کو دیکھیں رہا دیکھیں رے پگلا بیٹا اسم مت لگاؤں گے مت لگانا سبحان اللہ حضرات غسل میں کتنے فرائض اہاں مو کھل کے کتنے تین کلی ایک ناک میں پانی ڈالنا بدن پہ پانی بہانا کلی کہتے ہیں کس کو حضرات مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے نکو نکا تافری تقریر نہیں کر رہا ہوں جارحانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں لیکن اس امید پہ کر رہا ہوں مولا میرے بھائیوں کو جس کو نہیں معلوم ہے اس کو معلوم ہو جائے مسلمان ہے جب بھی نہ آئے تو اس کی طہارت مکمل ہو جائے سنیے کلی کہتے ہیں کس کو غور سے سنیے گا لے 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 غر سے سنیے کلی کہتے ہیں کس کو موں میں پانی رکھئے موں بند کیجئے پھر موں پانی ہو موں بند ہو زبان کے ذریعے پورے موں کے کونے کونے میں پانی پہنچائیے دو داتوں کے بیچ میں اگر خلا ہے جگہ خالی ہے جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں مغلِ آزم اور اس میں فس جاتا ہے سمجھ گئے نہیں تو اس کو پہلے خلال کر کے باہر کیجئے گوشے گوشے میں پانی پہنچے اور اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرا کریں جب اتمنان ہو جائے کہ موں کے کونے کونے میں پانی پہنچ گیا سمجھے ایک فرض ادا ہو گیا اب آئیے ناک میں پانی کتنے لوگ ہیں جو ناک میں پانی قائدے سے ڈالتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو جی ابھی نہیں دیکھ پاتا ہوں لیکن گاؤں گھر میں اے تھا عمر جب کم تھی اتنی فراوانی نہیں تھی لوگ نل پہ نہاتے تھے ٹیوویل پہ وہ بھی ہے وہ بھی ہے دیکھتا تھا پانی لیا ہاتھ ٹڑا کیا پانی گر گیا ہاتھ کو ناک میں سٹا لیا بلا ہو گیا پانی گیرہ نیچے ہاتھ سٹائے ناک پہ بلا ہو گیا ناک میں پانی کیسے ڈالے فری میں نہیں بتاؤں گا سوال نہیں کی فری میں بتا دوں اچھا جو لوگ سبحان اللہ بولنے ہیں وہ تو اپنی قسمت کے ناز کر رہے ہیں جو لوگ نہیں بولنے ہیں بولا آمی بول بونا کی ہو بے آمی بول بونا کی قربے تو ہائی میں تو کچھ نہ کروں گا لیکن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ قرآن کی آیتِ کریمہ ہے اس کا معنی سنیے جب قبریں کرے دی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا ابھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہارا جن ستر جائے گا علماء کا جب آمامہ اتر جائے گا خالی آئے ہو جاؤ گے سوچو گے کہ لے کے جاؤں گا ارے آپ کے جانے سے پہلے آپ کے عمال وہاں پہنچے ہوئے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں نماز آگے جا رہی ہے روزہ یہاں رکھتے ہیں ہم رہ جاتے ہیں روزہ آگے جا رہا ہے قرآن پڑھتے ہیں ہم زندہ ہیں یہ تلاوت آگے جا رہی ہے انتقال کے بعد معلوم ہوگا آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا آئے انسان تجھے کس چیز میں کرم والے رب سے فرمہ رکھا حضرات انتقال کے بعد پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک ایک لمحہ کو گمی مت جانئے آلہ دسترکان نے جو انشاء فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغل سے پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گیا جو لوگ سبحان اللہ بولنا ہے اللہ کا حسان ہے سنیے ناک میں پانی کیسے ڈالیں بائیں ہاتھ کا چلو بنائیے پانی بھر لیجئے ناک کے پاس لے جائیے اور ناک کے پاس لے جا کے سانس کے ذریعے پانی کو اوپر ٹانی ہو اتنے زور سے نہ کہ دماغ پہ پانی چلا جائے اتنے دھیرے دھیرے کہ معلوم ہو جائے ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ گیا ناک کی اس ہڈی تک ناک تک نہیں ناک کی اس ہڈی تک پانی پہنچ گیا سمجھ لیجئے پہنچ گیا پھر پانی کو باہر کیجئے بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سب سے چھوٹی والی انگلی کو ناک میں ڈالیے اندر کچڑا ہو اسے صاف کیجئے اور پھر پانی لیجئے ناک سانس کے ذریعے آپ پانی کو ٹانیے وہاں پہنچ جائے سمجھ لیجئے کہ ہمارا پانی ناک کی ہڈی تک پہنچ گیا ہے بس سمجھ لیجئے دوسرا فرض ادا ہو گیا نمبر تین بیٹھ جائیے میرے بھائے کچھ کام ہے کیا اوہو چھوڑیں میرے دست کیا کیمرہ ہے کیمرہ کا مسئلہ میں آپ لوگ کو بتا دوں حالانکہ اس میں بہت عجیب معاملہ ہے لوگ اس طرح عام کر رہے ہیں وہ کچھ اور مفتیان کرام ہیں جیروں نے کہا جائز ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریلی کا فتوہ آج بھی ہے یہ ناجائز ہے ہزرات اس بات کا خیال لکھئے گا بیٹھ جاؤ اے امہ صاحب آپ لوگ بیٹھئے دوست ذرا بیٹھ جاؤ کیا ہم لوگ کی تقریریں ایسی کچھ ہوتی نہیں اس کیمرے میں کیا محفوظ کرو گے دل کے کیمرے میں محفوظ کر لو کچھ مسئلہ کو یاد کر لو تیسرا فرض ہے پانی بدن پہ بہائے بہت سے سنیے گا سر کے بال سے لے کے پاؤ کے ناخون تک پانی بہانہ فرض ہے پوچھنا نہیں بہانہ پانی ڈالیے پانی بہ کے نیچے آئے اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ناف اندر کو ہے پانی وہاں بہانہ ہے تو پیٹ کو پکڑیے ناف کے پاس جو ہی پیٹ کو پکڑیے گا ناف باہر کو آئے گا پانی ڈالیے وہاں بھی پانی بہ گیا بازو کو اٹھائیے اس لیے کہ نیچے ہے پانی یہاں بہے گا تو اوپر سے جائے گا یہاں بھی بہانہ فرض ہے تو ہاتھ اٹھائیے پانی یہاں ڈالیے تاکہ بہتا چلا جائے کان کے اندر نہیں باہری حصوں میں پانی کا بہانہ فرض اب یہاں کیسے بہے گا چلوں میں پانی لیجئے اور کان کو سر کو ٹڑھا کر کے اپنے کان کے پاس لے جائے تاکہ پانی اندر بھی نہ جائے گلی گلی میں پانی پہنچائے پانی پہنچانا ضروری ہے اب مائیں اور بہنیں سنیں جب مردوں کے لیے غسل میں اتنا احتیاط ضروری ہے عورتوں کے لیے کتنا احتیاط ضروری ہوگا عورتوں کے نہانے کے لیے کتنی سمتاری کا کام ہے اور جب تک اگر بال کے برابر بھی بدن کا کوئی حصہ خوشک رہ گیا وہ نہ پاک تھا نہ پاک ہی رہ جائے گا وائٹ کلر سابون ہو لکس اور دب ہو شمپو سے مسلمان پاک نہیں ہوتا ہے فرض کو ادا کرنے سے پاک ہوتا ہے اب آپ کا غسل مکمل ہو گیا انشاءاللہ اس پر عمل رہے گا انشاءاللہ زور سے بلے انشاءاللہ پورا منجمع ہوا میں ہاتھ توکل حرق بلے یا رسول اللہ کتنے ٹائم ہو گیا آگرہ آگر ہنڈا ہو گیا ختم کر دوں کہاں چلے بھائی ساں ضروری نہیں ہے تو نہیں جائیے گا بیٹھئے گا بیٹھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں شروع ہو جاؤں آپ کی اجازت ہے بہت عقیدے کی بات میں بتا دے رہا ہوں غور سے سننے جائے اما آپ لوگ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں علاقہ خالی کر دیجئے آپ مرد ہیں لیڈیز کے مجمع میں یہ کاروبار نہ کیجئے اگر آپ جو ہیں مسلمان ہیں تو ہر گناہ گا رہا ہے علاقہ خالی کر دیجئے اچھا اما آپ لوگ چوکلیٹ کھانے آئے ہیں کی کچھ مسئلہ معلوم کر لیں اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے محبت سے بولے سبحان اللہ مورتوں کے بیچ میں مت بیٹھئے برا نہیں مانئے گا آپ علاقہ خالی کر دیجئے ہاں اچھا اما آپ لوگ بھی عجیب ہیں اللہ ادھر آکے بیچئے گا سمجھ گئے ہیں ادھر جاکے بیچئے گا اللہ تعالیٰ فضل فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ تمام امبیاء مرسلین لا جواب ہے لا جواب بس مو کھل کے بلے گا لا جواب ہے تمام امبیاء تمام رسول لا جواب ہے تھے نہیں ہے تھے کہیے گا تو آپ تھا ہو جائے گا اور اگر تھے کہیے گا تو ایمان محفوظ رہے گا تمام امبیاء مرسلین لا جواب ہے اور تمام امبیاء مرسلین زندہ ہے تھے نہیں زندہ ہے اب اگر کوئی پیٹا بدقیدہ پیٹ والا مچمندہ ٹکلا پاجاما والا دیوی کو ودوہ بنا کے گھومنے والا بچہ کو یتیم کی طرح چھوڑ کے بھو پال جانے والا اگر ایسا مولیسہ مل جائے بولے بے تم لوگ تو بٹا پیدا ہوا اگرام ہے تمام نبی کے بارے میں کہتا ہے زندہ یہ کہا یاس یاس زندہ ہاں دیکھا ہے بلے نہیں دیکھا ہے پھر بھی زندہ بلہ وہ کیسے بول دلیل دلیل دو تو آپ لو حدیث میں یا قرآن میں مت جائیے گا جا ہی نہیں پائیے گا بس ادنا سا سوال ہے آپ ہی جواب دے دیجئے گا اس کے گریبان کو پکڑیے گا کہیے گا بوش بوش بٹا دیجئے گا اس کے بعد کہیے گا سن نبی کی میراج ہوئی بولے گا ہاں بولا کئی سے داریٹ آسمان پہ گئے بولا نہیں تو کہاں سے چلے بولا مکہ سے کہاں پہنچے مسجد اقصہ مسجد اقصہ تو وہاں کیا ہوا اسی سے پوچھے وہاں کیا ہوا تو کہے گا نماز ہوئی تب پھر اس سے پوچھے فردن فردن ہوئی یا جماعت ہوئی تو کہے گا جماعت ہوئی تو کہہ دیجئے گا جماعت کے لئے مقتدی کا ہونا ضروری جماعت کے لئے امام کا ہونا ضروری تو مکہ سے تو تنہا مصطفیٰ گئے تھے جبریل ساتھ میں تھے پھر مقتدی کون مقتدی کون تو وہی بولے گا ازاد انتہیسہ تمام رسول تمام انبیاء مقتدی کی صورت میں سب لگا کے دست حاضر تھے سب لگا کے کھڑے تھے امامت کا مسلح خالی تھا آمنہ کا لالایا وہ امام بن گیا تو کہہ دیجئے آدم آئے چلے گئے نو آئے چلے گئے شیس آئے چلے گئے جب تمہارے قول کے مطابق جب مر گئے تو مسجد اقصام کیوں آ گئے نادار تو غلط ہے احمد رضا کا عقیدہ صحیح ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے نعرے تقبیر مسلح کے آلہ حضرت مسلح کے آلہ حضرت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ تمام نبی زندہ تمام انبیاء زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ کے لخت جگر کا لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے حل چل بھائی کہ حضرت آدم بھی لا جوا حضرت نو بھی لا جوا حضرت شیس بھی لا حضرت یحیی بھی لا جوا تمام انبیاء لا جوا تمام رسول لا جوا کلمہ ان کا پڑھ ہے لیکن ایمان یہ رکھ نہ ہوگا سارے انبیاء لا جواب ہے سارے انبیاء کی طاقت لا جواب ہے سارے انبیاء کی صورت لا جواب ہے حضرات اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے انبیاء لا جواب ہے آمنہ کا لال کیسا ہوگا عبداللہ کا لخت جگر کیسا ہوگا عرش کا مہمان کیسا ہوگا سائیب قرآن کیسا ہوگا تو حضرات اگر اس کے بارے میں دلیل دوں تیس منٹ سے زیادہ لگ جائیں گے شوٹ میں بتا دوں جب سب لا جواب ہے آمنہ کا لال کیسا ہے تو چلی بریلی آلہ حضرت سے پوچھئے جو عالم بھی ہے جو مفتی بھی ہے جو فقی بھی ہے جو مدبر بھی ہے جو مفقر بھی ہے جو محدث بھی ہے جو مترجم بھی ہے جو مججد بھی ہے جو عاشق صادق بھی ہے نائیب ایمان اعظم ابو حنیفہ بھی ہے نائیب غص اعظم دستگیر بھی ہے حضرات وہ جو پوری دنیا کے اس شاک کے دنوں پہ اپنی محبت کے شاک چھوڑنے والے جن پہ پیر کو ناز ہو جس پہ علم کو ناز ہو جس پہ فتوہ کو ناز ہو جس پہ تقویٰ کو ناز ہو وہ میرے عالی حضرات ان سے پوچھ حضور جب سارے امبیاء لا جواب ہیں میرا آقا کیسا ہے میرا بابا کیسا ہے تو عالی حضرات کہتے ہیں سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا وعالا ہمارا رسالہ رکھ رکھ ہے سون بڑھا دیں رکھ ہے زندہ بار زندہ بار نعرہ لگانے والا زور سے نعرہ لگانے والا جواب دینے والے اچھوپ رہنے والا ہٹ وہ کیا کرے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ جو برائنی قیام کرتے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں مائک رائعیلی قیام کرتے ہیں جو بیتا جو شریعہ والے ہیں جو بیتا جو شریعہ والے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں مائک زندہ زندہ رائعیلی يوم اے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار تاج الشریعہ حضرات سن لیجیے جن لوگ نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے وہ تو مچلتے ہیں جس نے نہیں دیکھا ہے کفے افسوس ملتے ہیں اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کی کو تھا کرچے کی کو تھا جو دیکھا ہے وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کامیابی کا سربلندی کا سر پہ اختر لزا کے سہرہ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول لے اس کو کینسر کی بیماری سے بچا یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول لے اس کو کیڈنی کی بیماری سے بچا اگر آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹرن ہو جائے گی کامیابی کا سربلندی کا سر پہ اختر لزا کے سہرہ ہے اور چاندی جیسے زمین پہ اترا ہو چاندی جیسے زمین پہ اترا ہو اے ساختر لزا کا چہرہ زمین پہ اترا ہو یا علی حضرات سنیے توجہ کے ساتھ سبحان اللہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ حضرات انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے خلچل بھائی کی طرف سے اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے دل کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر صداقت ہو تو عشق کا اظہار کر دیجئے گا دیکھنے کو نظر ترستی ہے دیکھنے کو نظر ترستی ہے ایسی اختر لزا کی ہستی ہے دیکھنے کو نظر ترستی ہے ایسی اختر لزا کی ہستی ہے فخرِ اظہر کے نام کی شہرات فخرِ اظہر کے نام کی شہرات قریہ قریہ ہے باستی باستی سنیے جب بریلی شریف پہنچ گئے ہیں تو کچھ وہاں سے علم کے جو گل بوٹے ملے میں آپ تو پہنچا دی رہا ہوں نمبر ایک کوسچل آپ کو معلوم ہونا چاہیے حلچل بھائی جانتے ہیں یہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے تیرہ سال ہو گئے میں محرم میں کہیں دوسری جگہ ایک سے لے کے دس تک کی دعوت نہیں لیتا ہوں ایک محرم سے دس محرم اپنے علاقے میں دس روزہ اجلاس ہوتا ہے دس روزہ تازیہ بن دولک بن ناچ گانا بن شرارت بن میرا مشن یہ ہے کہ محرم کا چاند نکلتے ہی ہر سبان پہ حسین کا نعرہ ہو ہر سن حسینی کے گھر پہ حسینی جھنڈا ہو تاکہ جب محرم کا چاند نکلے تو ڈھول اور تاشے سے نہ جانے کہ محرم آ گیا ہے نام حسین کا نعرہ لگے سمجھ جائے محرم کا چاند نکل گیا ہے حضرات سنیے اگر آپ لوگ سوچتے ہیں تازیہ بنانا کیسا ہے بس آرام سے سنیے گا چھوٹا آدمی ہوں لیکن بڑی سرکار میں آپ کو لے چلنا ہوں بڑی سرکار میں لے چلنا ہوں پہلے تو یہ کہ تازیہ بناتے ہیں آپ کیسا بناتے ہیں کیسا اس کے آر میں کرتے ہیں کیا کیا اس کے آر میں کرتے ہیں کیا کیا دھول بجتا ہے ڈنکا بجتا ہے یہ لیتا ہے یہ لیتا ہے پاگل بنا رہتا ہے تازیہ کے نام پہ ایک مہرہ بنا لیتا ہے غیر مسلموں سے بھی جا کے حسین کے نام پہ مانگ لیتا ہے اب پینے کے بعد اپنا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں معلوم وہ بھی خیال نہیں رکھ پاتا ہے پینے کے بعد تازیہ کے نام پہ ایک نشاہ نہ چھوگا مستی کرو لا حول ولا قوت اللہ باللہ العظیم اے حسین کے ماننے والوں ایک مہرم سے دس مہرم تک جو کرتے ہو تازیہ کے نام پہ آلہ حضرت سرکار سرکار مجاہد ملک کے آلہ حضرت مرحرہ والوں کے آلہ حضرت کالپی والوں کے آلہ حضرت مسولی والوں کے آلہ حضرت بنگرام والوں کے آلہ حضرت کچھوچا والوں کے آلہ حضرت سیدوں کے آلہ حضرت نے بہت پہلے فتوہ دے دیا مروجہ تازیہ داری حرام مروجہ کیا مطلب جس طریقے کا تازیہ لوگ بناتے ہیں ایک تلہ دو تلہ تین تلہ چار تلہ اس میں یہ اللہ پھال کیا کیا کرتے ہیں یہ مروجہ تازیہ داری حرام بھیک منگوانا حرام دھول بجانا حرام جائز کیا ہے پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا سوالیں نہیں بتا دوں گا امام حسین سرکار کے مزار کا نقشہ بنائے امام حسین سرکار کے مزار کا نقشہ بنائے پھر اس میں دھول نہ بجائے دنکہ نہ بجائے جیسے امام پاک کے مزار کی تازیم ضروری ہے ویسے ہی اس نقشہ کی تازیم ضروری ہے مروجہ تازیہ داری حضر سرکار نے فرمایا حرام حضرات آپ خود اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچتے یہی حال دہا تو آپ کے آنے والی نسلیں بھول جائیں گی کون ہے حسین کس کا بیٹا ہے حسین کس کا نواسہ ہے حسین وقت کی ضرورت ہے مزاج بدلو دو اپتاشیے کا سہارہ چھوڑ دو حسین سے سچی محبت ہے تو خواہ قصبہ گولہ ہو یا پانی سندہ ہو یا اگرا کی زمین ہو یا کاتھی کی زمین ہو جہاں مجاہد ملیت کے رہنے والے ہیں آپ دس رو دھولنا بجائیں دس رو امام حسین کے نام کا آپ جلسہ کریں باہر کے مقرر کو نہ بولائیں علاقے کے بولائیں کہہ دیجئے بتائیے حسین کی عبادت کیا ہے حسین کی ریاست کیا ہے حسین کا سفر کیسا ہے حسین کا نانا کیسا ہے حسین کا بابا کیسا ہے حسین کی دلاوت کیسی ہے حسین کی شہادت کیسی ہے کربلا کا سفر کیسے ہوا کربلا میں قیام کیسے ہوا لٹا پیٹا قافلہ مدینہ کیسے آیا تاریخ کربلا سنا دے تاکہ آپ کے دل میں امان حسین سرکار کی محبت ایسے روشن ہو کہ جب قبر میں جائے تو قبر بھی منور ہو جائے عزرات یہ ہے سچی محبت یہ ہے سچی محبت آئیے ایک چیزہار میں بتا دوں لیکن پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا پیچھے والے میرے بزرگ میرے محترم سبحان اللہ یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ سب کو غصفاق کا صدقہ عطا فرما دعا ٹھیک ہے تو آمین کیوں نہیں ٹھیک ہے یا غص سب کے دامن کو مرادوں سے بھر دے ذرا زور سے بولو بھائی آمین اب آئیے آئیے یہ بتا دوں میں آپ کو کیا مسلمان کی بیٹی بہو بیوی کو بازار جانا جائز ہے بلا عدر شریف جانا جائز ہے گھومنے درگا پوجا کالی پوجا میلہ ہے اس کا جھمیلہ ہے اس کا سجد حج کے جاتی ہو درگا پوجا میں مرد بھی خوش میوہ وائف بھگلہ بھگلہ رے بھگلو کافیروں کے میلہ میں جانا حرام تمہارے جانے سے پھیڑار بڑھے گی وہ کامیاب ہوگا یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے پتا چلا آپ بھی کہیے گا نا عورت کو جانا بلا عدر شریف منع ہے کیا مسلمان کی بیوی بیٹی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے یس لو آئی ڈانٹ ہیپ ٹائم امرکہ چشموں نے تارہ تاری بولو جا سکتی ہے نہیں جمعہ کی نماز چل ہٹ جمعہ کی نماز تو عورت پہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے عیدین کی نماز نا عورت نہیں پڑھے گی کیا پڑھے گی پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا عید کا دن ہو یا جمعہ زہری پڑھے گی عصر ہی پڑھے گی مغرب و عشاہی پڑھے گی فجر ہی پڑھے گی مسجد میں نا چھوٹی مسجد میں نا بڑی مسجد میں نا محلے کی مسجد میں نا کہاں اپنے گھر میں کہاں پڑھے گی اچھا اپنے گھر میں بھی ہر جگہ نہیں اپنے گھر میں آنگن میں نہیں اپنے گھر میں ڈائننگ ہال میں نہیں ایک کمرہ میں مخصوص کمرہ میں نماز پڑھے اے میرے دوست اے میرے بزرگو اب دماغ کا تعلق کھولو جب ہماری اور آپ کی پہو بیٹی مسجد میں نماز پڑھے نہیں جا سکتی ہے تو کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے خبردار رو کیا اپنی بیگن کو رو کیا اپنی وائف کو پتنی کو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث گواہ اگر کوئی عورت کسی مزار کے اوپر جاتی ہے نیاز کی نیت سے تو صاحب مزار کی لانت فرشتوں کی لانت اللہ کی لانت جب تک وہ گھر نہ واپس آ جائے گئی تھی مراد پوری ہو جائے یہ لانت کی مستحق ہو گئی عورتوں کو سوچنا چاہئے جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مزاروں پہ کیسے جائے ہاں خوش پاک کا مزار ہو خواجہ پاک کا مزار ہو سابیر پاک کا مزار ہو کسی مزار پہ عورت نہیں جا سکتی ہے مسلمان لیکن ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا زور سے بولیجے زور سے پورا منجمع بولے تب میں بتاؤں گا ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا اگر ٹھیک سے سبحان لکھ کہیے گا تب بتاؤں گا ہاں نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا اصل میں اس لئے میں آپ لوگ پہ دباؤ ڈالنا ہوں کہ بولتے رہے سبحان اللہ تاکہ شیطان کا مو کالا ہو آپ کا مرتبہ بلندو بالا اور کوئی مقصد نہیں ہے ہاں اچھا سبحان اللہ کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے سچی بولیگا اچھا لگتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے نا قلب کو خوشی آزیل ہوتی ہے اگر آپ کی ماں سن رہی ہوگی وہ بھی ناز کرے گی اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا تو ہے تیرا نام لے رہا ہے کتنی اچھی بات ہے کسی مزار پہ عورت نہ جائے شرف ایک مزار کو ایک مزار کو آہا کیا کہنے پھر ہی میں وَلَوَنَّهُمْ اِرْغَلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ایک مزار ہے وہیں جا سکتی ہے وہ کسی ولی کا مزار نہیں نبیوں کے نبی کا مزار وہ گمبدِ خزرہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے باقی کئی نہیں جا سکتی ہے اس لیے اس مزارِ رسول پہ بارگاہِ نبی میں جانے کا حق یہ فتوہ برینی کا فتوہ نہیں ہے قرآن کا فتوہ ہے جو لوگ اپنی جانوں پہ سلم کریں جاؤں کا اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے فستغفر اللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے وستغفر اللہم الرسول اور سرکار سفارش کر دے اللہ توبہ قبول فرمالے گا اس لئے میرے بھائیو اپنی بیویوں کو مزاروں پہ جانے سے روکیے اپنی بیویوں کو درگا پوجہ میں جانے سے روکیے اپنی بیویوں کو بزار کی زینت نہ بنائیے اپنی بیویوں کو فاطمہ زہرہ کی کنیز بنا دیجئے ذرا زور سے بلوائے زور سے بلوائے سبحان اللہ پورا مجمع حبا میں ہاتھوں گل حرک بلیں یا رسول اللہ سنیے ایک چیزہ اور بتا دو باتیں رہ گئی میں شاٹ میں بتا دی رہا ہوں جیسے تمام نبیوں میں میرا نبی لا جواب ہے میرا نبی اسی طرح اسی طرح تمام اولیاء کرام میں غوثِ آزم لا جواب کوئی ان کے مثل نہیں کوئی مثل نہیں اب سنیے میں بتا دی رہا ہوں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں جو لوگ رکھتے ہیں مبارک بات کے مستحق ہے جو لوگ نہیں رکھتے ہیں رکھنے کا ارادہ کر لیں ہاں کینسر کی بیماری سے بچتا ہے وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے بڑی بڑی جالنے وہاں بیماریوں سے بچتا ہے وہ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن روزہ ہم لوگ کب رکھتے ہیں کوئی بارہ سال کی عمر ہو جاتی ہے تب کوئی پندرہ سال کا ہوتا ہے تب کوئی بیس سال کا ہوتا ہے تب کوئی پچیس سال کا ہوتا ہے تب آٹھ سال کا اس کی ماں روزہ رکھنے ہی نہیں دے گی دس سال کا ہے بہو مت رکھو بہو مت رکھو تمہارے شریر خراب ہوئے جائے کھینو کھینو روٹی کھینو اور کیا اس کو پنتہ بھات کھینو بچہ کو روزہ نہیں رکھنے دے گی ہاں پندرہ سال کا ہے روزہ رکھو بیس سال کا ہے روزہ رکھو پوری دنیا میں ایسا ہی روزہ رکھنے والا ملے گا لیکن فقط ایک ایسا روزہ دار ہے جو پیدا ہوتا ہے رمضان میں اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ہم سبوں کا پیر پیروں کا پیر غوث آزم دستگی پیدا ہوتا روزہ رکھے وہ میرا غوث اور نماز ہاں ہاں کیا کہنے نماز ہم لوگ کا وضو آدھے لنٹا بھی نہیں ٹھیک سے رہتا ہے کیوں کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں مو چلتا ہی رہتا ہے بیڑی ختم کھینی اندر پھیک دیا گھٹکا اندر شیکھر اندر اور کیا کیا ویمل اندر سیمل اندر رجنی گندہ گندہ نہیں ہے گندہ اسٹینڈڈ گندہ اتنا مو مہاگتا ہے اللہ کی پناہ یعنی مو چلتا رہتا ہے صبح ہوئی مو چالو شام ہوئی مو چالو دو پہر مو چالو کھائی رہ کھائی رہ کھائی رہ ٹھیک ہے تو بے ترتیب جب کھائیے گا تو آپ کا وضو کہیں رکھے گا گیس کا بھنڈار ہوگا گیس کی فیکٹری آپ کا پیٹ ہے کبھی آپ کا وضو جاتا رہ گا جاتا رہ گا جاتا رہ گا ہم لوگ چار گھنٹہ وضو نہیں رہتا ہے چونکہ چار گھنٹے بھوکے نہیں رہتے ہیں مو چلتا ہی رہتا ہے قربان جائیے غوثِ آزم سرکار پر دیرے سے بولیے سبحان اللہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا عشاء میں جو وضو کیا فجر تک قائم ہے اللہ وضو ٹوپتا کیسے ہے آہا وضو کر کے سو جائیے بیستر پہ پیٹھ لگا کے سو جائیے آٹومیٹک آپ کا وضو ختم سوئیے وضو ختم ٹیک لگا کے بیستر پہ پاوک پھیلا دیجئے گا نہیں سمجھے خلاص آپ کا وضو چلا گیا حلچل بھائی کا وضو خلاص امام صاحب کا وضو ختم کوئی بھی رہے بیستر پہ پیٹھ لگا دیا زمین کا سہارہ لے لیا آنکھ لگی وضو ختم سرکار غوث آزم نے عشاء میں وضو کیا ہے فجر تک قائم ہے اس کا مطلب ہے میرا غوث راتوں کو سویا نہیں میرا غوث راتوں کو بیستر کا سہارہ لیا نہیں تاریخ قواہ ہے حلچل بھائی پندرہ سال تک غوث آزم سرکار نے ہر رات ایک ختم قرآن کی تلاوت کیا ہے پندرہ سال تک میرے دوست ہم اس غوث کے ماننے والے جو اے شاہ میں وضو کرے فجر تک فجر کی نماز اداو اور ان کے چاہنے والے باپ باپ کچھ لوگ جمع نہیں پڑھتے ہیں کاتھی وہی رہ گیا دیگھا وہی رہ گیا بھول گیا جو ہے دو رکعت پڑھ کے گھر چلایا پنج وقتہ نماز ضروری لوگ اب سمجھتے ہی نہیں پڑھنا مولانا پڑھو حافظات پڑھو کاریسات پڑھو لات سائر مت پڑھو پیسہ والے ہم نہیں پڑھیں گے میں انکار نہیں کرتا لیکن پڑھے گا نہیں اور عورتیں اللہ اللہ جس کی بیوی نمازی ہے اس کو میرا سلام جس کی بیوی بے نمازی ہے اس کا مرد ناکام ہسو مت درست میں ثابت کروں گا مر جاؤگے حشر میں اٹھائے جاؤگے آپ کی بیوی سے سوال ہوگا تُو نے نماز کیو ادا نہیں کیا وہ کہہ دے گے مولا میں انجان تھی میرے شاور نے کبھی نہیں بتایا میرے شاور نے کبھی نہیں مجھ کو بتایا پتا چلا بیٹا پھنسا اور اس کی عورت وہ بھی نالائر مرد کا مرد کو اگر جور آ جاگا جور سمجھتے ہیں نا بخار اسپلنگ کر دے رہے حل چل بھا اتنا تو ہم بنگلہ جانتے ہی ہیں باپ روی میاں بیوی میں اب دیکھئے گا پیار آمی دمار تُو بھی ہمار سب کہتا ہے آئی نہیں کہے گا نماز نہیں پڑتی ہے تُو ہے بیمار میں نہیں پڑتا ہوں میری روح ہے بیمار اگر چاہتی ہے دونوں کا بیڑا ہو جائے پار تو تُو گھر میں سجدہ کر میں مسجد میں سجدہ کروں نہ اس کا ٹھکانہ نہ اس کا ٹھکانہ میرے دوست سن لو جن کی بیویاں بے نمازی ہیں تو کیا کیا ہونے والا میں بتا رہا ہوں گھٹنا کا درد کمر کا درد یہاں کا درد کلہ کا درد موں میں چھائی یہاں پہ دانا یہاں پہ دانا آنکھوں کے نیچے کالا پیمانا فیرن لولی فیل پانچ فیل فیرن لولی فیل نیویا فیل بورو لین فیل بورو پلس فیل بورو مائنس فیل ساب فیل درد بڑھتا جا رہا ہے حضرات نماز صرف عبادت نہیں ہے نماز پڑھو تو بدن کی حفاظت بھی ہوگی خدا کی عبادت بھی ہوگی یہ نماز پڑھ کے تو دیکھو ہم لوگ تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی کہنے کو سر نہیں جھکاتے قربان جائیے حضرات لوگ کہتے ہیں کہ میرے حسین آج تک سجدے میں آج تک سجدے میں اس کو تو لوگ خوب یاد کرتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جاتے ہیں میں آپ کو لے چلوں گا فری میں نہیں پیچھے والے میرے بزرگ السلام علیکم ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ 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 حسین کا نانا جب قیام کرے سجدہ کرے تو سجدہ اتنا لمبا جب تک حسین نیچے نہ آئے ان کے باپ کا سجدہ اتنا لمبا جب تک تیر نکل نہ جائے ان کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا آپ کا زوکے عبادت فاطمہ سب سے آلہ تو جن کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا ہو اس ماں کے آغوش میں جو حسین پروان چلا ہو انہوں نے کربلا میں بتا دیا بھوکا ہوں پیاسا ہوں ظلم کا سامنا ہے لیکن لمبے لمبے سجدے کرنے والی ماں فاطمہ سارا کے آنکھوں گتا رہوں گردن کٹی رہے سجدہ ہوتا رہے گا اس حسین کے ماننے والے میرے دوست جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کھلے عام گناہ گار لوگ اپنی بیٹیوں کے لئے پریشان رشتہ کیسے لگے گا غور سے سنو میرے بھائی جمعیلہ مت کیجئے گا لوگ پریشان ہے میرے بیٹی کا رشتہ نہیں لگتا آتی ہیں لڑکے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں کان ٹھیک ہے ناک ٹھیک ہے مو ٹھیک نہیں آنک ٹھیک ہے رخصہ ٹھیک نہیں لب ٹھیک نہیں بال ٹھیک نہیں خاک چلے جاتے رشتہ نہیں لگ رہا تم نے اپنی بیٹی کو سمجھ گئی ہوتی نماز کا مسئلہ جان گئی ہوتی نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی ہوتی آج بھی اس طور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازی بہت ڈھونڈتے ہیں قرآن پڑھنے والی بہت ڈھونڈتے ہیں اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی کنیز بنا دو رشتہ آٹومیٹک آ جائے گا زور سے بلو بھائی سبحان اللہ لیکن ماں کا جو حال ہے غور سے سنیے میں کھلے آم بولتا ہوں جو لڑکا اس طرح گرام فیس بک وات سپ میں لگا ہے ضرورت ہے بس اتنے اشتعمال کرو ٹائم پاس نہ کرو نہ مرد ہو جاؤ شادی مسلمانوں کو برباد کرنے کی سب سے پہلی تھی ریڈیو نہ کام رہا ٹیپ ریکارڈر نہ کام رہا کالا ٹی بی نہ کام رہا سی ڈی نہ کام رہا موبائل نہ کام رہا ٹچ اسکرین نہ کام رہا میموری لگایا ذرا کامیاب ہوا اتنا کامیاب ہوا میموری ہٹا دیا ریم بڑھا دیا اب گھر میں بیٹھے پوری دنیا مٹھی میں فہش تصویر تمام فلم گانے تمہارے اندر کسی کو برماد کٹ ڈالو فیس بک کافی ہے کسی کے مان مریادہ سے کھلوار کرو فیس بک کافی ہے یہودی کامیاب ہو گئے جب مسلمان کے بچوں نے اپنے آپ کو فنا فلم موبائل کٹ ڈالا مسلمان کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو موبائل میں لگا ڈالا پھر وہ دن آ گیا مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے سے کونٹیکٹ کر کے گھر سے بھاگ گئی غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے اے لڑکیوں سن لو اگر تُو نے گھر چھوڑ کے کسی خیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی وہ ایمان نہ لیا تو یاد رکھنا کافر کا نکاح مومنہ سے نہیں ہوگا مومنہ کا نکاح کافر سے نہیں ہوگا مومن کا نکاح مومنہ سے ہوگا تجھے لے جائے گا مندر میں تیرے ایمان کا سعودہ ہوگا تیرے ذات کے ساتھ کھلوار ہوگا چند مہینے کھلنے کے بعد تجھے راستے کی ٹھوکر ملا کے رکھ دے گا نہ خدا ہی ملا نہ بے سال سلام نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جو لڑکا لڑکی فیس بک کے ذریعے کسی لڑکی سے کونٹیکٹ کرے واتس پہ کونٹیکٹ کرے اور کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگ جائے اور کہیں جا کے شادی کر لے ایسے لڑکوں سے اور ایسی لڑکیوں سے نسار احمد رزوی کہہ رہا ہے یاد رکھو تم نے کسی کے باپ کو رول آیا ہے تم نے اپنے باپ کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے زندگی بھار خوشی کو ترستے رہ جاؤ گے زندگی بھار خوشی کا مونہ دیکھ سکو گے دردر کی ٹھوکر تمہارے حصے مرہے گی اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی حسین ہو جائے خوش کبار ہو جائے تو ہر بیٹی ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو کہہ دے آپ جس میں راضی ہم اس میں راضی ختم کر دوں اب تو آپ لگ چاہتے ہیں نسار حمد رضوی تمہیں چولے جاؤ ہو بے ہو بے تالے زور بولن شبہان اللہ سنیے اللہ کا لاک لاک شکر ہے عراقین کمیٹی ہاں سنیے عراقین کمیٹی مبارک بات کے مستحق ہے آپ لوگ بھی کیوں غوث آزم کا جلسہ آپ کر رہے ہیں غوث آزم سرکار کا جلسہ کر رہے ہیں یہ سب کے بس کی بات نہیں غوث کا نام وہی لیتا ہے جب غوث چاہتے ہیں ان کا جلسہ وہی کرتا ہے جب میرے غوث چاہتے ہیں آپ کہئے گا ہوائی فائرنگ کر رہے ہو کہا بغداد کہا اگرا کمیٹی کمیٹی والوں نے اس وقت کیا جب غوث نے چاہا میں کہوں گا یس غوث پاک نے چاہا ان لوگوں نے نام لیا انہوں نے چاہا تو جلسہ ہو گیا آپ کہے گا کیسے تو سنیے دلیل دے دی رہا سرکار غوث پاک کے قرب خاص میں رہنے والے حضرت علی بن حیدی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک روز مسجد میں گئے ساتھ میں تھے غوث پاک سرکار بھی ہیں تو دیکھا کہ پہلے جو مسجد میں نمازی تھے کوئی قیام میں ہے کوئی رکم میں کوئی وظائف میں آرام سے سب بیٹھا ہوا ہے غوث پاک آ گئے کوئی نہیں اٹھا کوئی تعظیم نہیں کیا کوئی استقبال نہیں کیا یہ ان کا مرید جو تھا حضرت علی بن حید دل میں سوچتے ہیں کیا بات ہے آج غوث پاک آئے کوئی متوجہ نہ ہوا دل میں سوچا اللہ اتنا ہی تو سوچا تھا جتنے مسجد میں مقتدی تھے امند کے ہوئے سیلاب کی طرح غوث پاک کے پاس آ گئے گھیر لیا اب اتنی بھیڑ ہو گئی جو ساتھ میں تھے پھیکا گئے کہیں دور ہو گئے وہ تب کہتے یا اللہ وہ ہی اچھا تھا جو کوئی ساتھ میں نہیں ہم تھے ساتھ میں یہ کیا ہو گیا وہ ہی لوگ آ گئے میں دور چلا گیا سرکار غوث پاک کا جواب جو آتا ہے پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا زور سے زور سے فرماتے سنو اللہ تعالیٰ نے عبدال قادر کو اتنا نوازہ ہے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری مٹھی مرک دیا ہے جس کو چاہتا ہوں اپنے جانی متوجہ کر لیتا وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سنیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش و التماز کروں گا کیا انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے نماز کا جذبہ لے کے انشاءاللہ انشاءاللہ نماز کا جذبہ لے اس لئے میرے دوست جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے اولاد نالائق ہوتی ہے عمر میں برکت نہیں ہوتی مرنے کے وقت روح سختی سے نکلتی ہے قبر میں سخت حالات کا سامنا سختی سے سوالات ہوں گے رسوا ہوگا حشر میں اٹھے گا کوئی جواب نہ بن پائے گا میرے دوستو اب روٹی کپڑا اور مکان کی فکر نہ کریں اپنے ایمان کی فکر کریں زور سے بولیے سبحان اللہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایمان کو بچانے کے لیے واحد نسخہ ہے میں بتا سکتا ہوں لیکن پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا سبحان اللہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسن کا لگانے جتنا ضروری اس سے زیادہ بدقیدوں سے اصول کلیوں سے بچنے کے لیے آلہ حضرت سے محبت کرنا ضروری جو لوگ آلہ حضرت سے دور ہو گئے کہیں ٹھکانہ نہ ملا آلہ حضرت سے رشتہ محبت جوڑیے فیس بک وائٹ سپ پہ تقریر سن کر کے بلانے والوں خطیبوں کو سن لو ٹھیک ہے فیس بک وائٹ سب پہ دیکھئے خطیب اچھا ہے لہجہ اچھا ہے لیکن اپنے مسجد کے امام برعیلوی سے پوچھئے خطیب اچھا ہے لیکن رضا والا ہے یا نہیں نات اچھی پڑتا ہے رضا والا ہے یا نہیں اسی خطیب اسی شاعر کو لائیے جو آلہ حضرت سے محبت کرنے والا ہو ایسے ایسے مقرر ہیں کرسی توڑ تقریر کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی تقریر میں آلہ حضرت کا نام نہیں لیتے کبھی ذکر نہیں کرتے وہ ایک خاموش تحریک ہے کہ تم آلہ حضرت کا جتنا نام لوگ ہے اتنی ان کی تشریر ہوگی نئی نسل کے لوگ سمجھ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے آلہ حضرت محسین اہل سنب ہیں احسان عالم اسلام پر آلہ حضرت سرکار کا اس لیے اپنے خطبہ سے اپنے نقبہ سے اپنی جماعت کا شورہ سے کہتا ہوں انوان جو بھی ہو توپت جو بھی ہو لیکن درمیان میں آلہ حضرت کا بتا دی رہا ہوں اور سن لیجے آپ لوگ جائیے گا نہیں کیوں کمیٹی والوں نے جتنے لوگ کو دعوت دیا ہے سب آگئے ہیں آہ جس کے لئے آپ لوگ منتظر ہیں سمجھ گئے ہیں علی 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 لفظ صحیح نہیں ہے علی 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 لے 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 اس میں اسے پاگڑ لیتا ہے کیا پاگل پن ہے میرے بھائی اللہ رحم فرمائے یا اللہ سب کو غوث پاک کا صدقہ تا فرما سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کے نام کا آپ نے جلسہ کیا ہے کامیاب ہے آپ جو لوگ آئے ہیں وہ کامیاب ایسے نہیں ہے فخر کے ساتھ کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایا غوث عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عظم سنیے اگر آپ کی توجہ حاضر ہے اب وہ شیر میں پڑھ دی رہا ہے چوپے دارا چوپے تھا کون کی ہوچے چلا چلی کر بینڈا نہ بنگلہ کا ہاتھ پا توڑ دوں گا سنیے اب وہ مصرہ میں سنانے جا رہا ہوں جتنے لوگ آئیں گے یہ نہ سنا پائیں گے مائک والے بھائی ہے زندہ بہت اچھا آپ نے بولایا ہے ذرا سا دائیں بائیں کر دیجئے کیونکہ مصرہ ایسا آنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو حقیقت میں قادری ہوگا جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا فخرِ ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ فخرِ ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ جو بھی سچا برہ لیوی ہو شیر سنیے شیر میں سنا دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی آشش کیجئے گا اتنا پیارا شیر کہاں چلے میرے دوست جینس پینٹ جینس پینٹ بہت تباہ کل پینٹ کھلنے میں پروبلم پہننے میں پروبلم خجلانے میں پروبلم اگر کسی کو خجلی ہو جائے آئی جیسا جینس پہنے ہوگا ہے تو خجلانے کے لیے بائیس مرتبہ ٹوائلٹ میں گھسے گا ایسا خراب کپڑا پہن تھا سنو میرے بائی سنو پھول شب نم کی پات کرتے ہیں بس اب آپ لوگ تھک گئے تو آرام کیجئے میں خود سبحان اللہ کہوں گا میں خود الحمدلہ کہوں گا اب پورا سواب لے لوں گا حشر میں ملاقات ہوگی پوچھوں گا کیموں ناچن دادا ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے پھول شب نم کی بات کرتے ہیں سبز موسم کی بات کرتے ہیں اور جنتی لوگی محبت سے جنتی لوگی محبت سے غوثِ آزم کی بات کرتے ہیں سنیے اس سے بھی اچھا شے اتنا اچھا شے اکیلے میں بھی میں مچن جاتا ہوں اکیلے میں میں چالنج کرتا ہوں جتنے بڑے بڑے شورا سے آپ سنیے گا ایسا مصرہ نہیں ملے گا ان کا سانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا یا اللہ جو لو سبالنا بولنا ہے اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا یا اللہ جو لو سبالنا بولنا ہے اس کا قرضہ آدھا فرما دے جو کمارا آدمی بولنا ہے اس کا اچھا رشتہ لگا دے یا اللہ میری جو بہنے اور اس کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے مولا غیب سے انتظام فرما دے اس مجمع میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو دل میں ارادہ کر لے میں شادی کے لائق ہو جاؤں گا کمانے لگوں گا تو میں کسی ایسی سننی کی بیٹی سے شادی کروں گا اور ایک روپیہ جہیز کے نام پہ نہیں ماغوں گا ایک کٹھنی ہے نا سب لالچی مو میں پانی آ جاتا ہے فری کا مال مل جائے چاہے چوری ہی کر کے لائے کچھ دے نہ دے اپاچی پل سر جب ہی اس کا دادا بھی نہیں دیکھا تھا پل سر اس کا دادا نہیں دیکھا تھا پل سر ہی کمینہ اپنے کمائی سے لیتا نا دوسری کی طرف امید با دے با ہے دے دوہ پاچی دیے دو پل سر دیے دو پاچی نا دیتے ہاں پھاربو نا نا دیتے ہاں بے دیتے ہاں بے دیتے ہاں بے نا دیلے شادی کربو نا اگر تیری بہن اسی لائق ہو کوئی لڑکا کے تیری بہن کے بارے میں ایسا کہ دے پوچھ تیرے دل پہ کیا گزرے گی تیرے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی تیری بہن کے دل پہ کیا گزرے گی اور وہ بھی تو تیری سلامی رشتے کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحم نہیں فرماتے مزاج بدلو مزاج بدلو اللہ فضل فرمائے دعا اتنے پیاری پیاری کر دیا ہوں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریش سب کو اچھی لگے ضروری نہیں کہ آپ سب کو اچھے لگے ضروری نہیں کہ ان کا لہجہ سب کو اچھا لگے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں بس میں تو یہی کہتا ہوں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا ذا تم پہ کروڑ میں کبھی یہ پرواہ نہیں کرتا یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے حق جو ہے میں وہی کہوں گا ٹھیک ہے جب خدا کا فضل ہوگا ذرہ بھی آفتاب ہوگا جو لوگ اب تک سبحان اللہ زور سے نہیں بولے ہیں قلیجہ کھول کے بول لیجے گا ان کا سانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا ان کا سانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا غوثِ آزم کا جب جواب نہیں غوثِ آزم کا جب جواب نہیں مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا یا غوث زور سے یا غوث میں آپ لوگوں کو محبت کا واسطہ دیتا ہوں نماز کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کیجئے قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے دنیا سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھئے مزید سے قریب رکھئے حلچر سیوانی صاحب کی عمر زیادہ ہے وہ اپنا تجربہ پیش کر رہے تھے آنے والے کچھ سالوں میں وہ ٹلشٹ میں لوگ مسلمان رہ جائیں گے ایسے پکے مسلمان نہ رہیں گے ویسٹن کلچر غالب مغربی تہذیب کا پہرہ اپنے اسلام کو فلو کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہر مرض کا علاج دوسرے کے دروازے پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں اپنے اسلام کے قانون کو لوگ توڑنے پہ آمادہ ہیں اور وہ دن آئے گا آگ کی بارش ہوگی زلزلے آئیں گے ایمان بچانا اتنا دشوار ہوگا جاتے ہاتھ کی ہتھلی پہ آگ کانگارہ لینا نبی فرماتے ہیں کچھ ایسا وقت آئے گا صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر شام کو کافر ہوگا صبح کو مسلمان ہم کہا جا رہے ہیں ہم کیوں دنیا کی رنگیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ارے ہم تو اس نبی اور اصحاب نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نبی کے کسی صحابی کے پاس پکا مکان نہ تھا نبی کے کسی صحابی کے پاس ایسا آرام دے بستر نہ تھا نبی کے کسی صحابی کے گھر میں یہ فنیچن نہیں تھا لیکن نسول اللہ کی ایسے فرما بردار تھے کہ دنیا میں کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہو سکتا ہم کیوں دوسرے کو فلو کرتے ہیں میرے دوست اپنا مذہب سب سے پیارا مذہب میرے نبی کا طریقہ سب سے پیارا طریقہ انگریزوں یہودیوں نصرانیوں کے طرز زندگی کو چھوڑ دو میرے نبی کا طریقہ سب سے پیارا ہم اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں ہم نبی کے وفادار بن کے رہے ہیں عمر میں میں چھوٹا ہوں معافی زمیر کو میں نے پیش کیا ہے اپنے آپ کو کچھ سنبھا لیے آپ کا گھر ویران ہو جائے گا جب محلے کی مسجد کو سجدوں سے ویران کر دیجئے گا سجائیے مسجد کو سجدوں سے اللہ آپ کے گھر کو برکتوں سے سجا دے گا یہ مولوی کی تقریر نہیں ہے حقیقت ہے آپ بھی نماز پڑھیں ہم بھی نماز پڑھیں میں دعا کرتا ہوں عراقی نے کمیٹی کو بڑی محنت کے ساتھ اتنا بڑا جلسہ کیا آپ لوگ کو دعوت دیا ان سے زیادہ تو مبارک بات کا آپ لوگ مستحق ہیں کھانا کھانے کے بعد دل کہہ رہا تھا چولو انہیں ایک بھالو موشم آچے ہیں گھر پہ جا کے سو جائے عشق نے کہہ دیا آج کی رات غوثِ آزم کے نام ہیں زور سے بلو زور سے بلو زور سے بلو اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے آبودانہ رہا پھر ملاقات ہوگی آبودانہ نہیں رہے گا تو کٹ چھاٹ کے میں نہیں آوں گا بہت کٹیس ہے اس ملوی کو مت ملاو اس کو بلاؤ اس کو ہٹاؤ اس کو ملاو اس کو ہٹاؤ اس کو ہلاؤ امپی بننا آسان ہے کسی جلسے میں دعوت تھانا آسان نہیں بہت چھٹائی کٹائی دس منٹر یا اللہ حضرت آپ کی محبت ہے دس کیا میں تو بول سکتا ہوں لیکن وقت کا تقاضی کچھ اور ہے یہ نسار رحمد رزوی یو کین گو یا میں اسی پہ عمل کروں گا لیکن ایسے نہیں جاؤں گا پہلے آپ نے سبحان اللہ بول لیجئے کیا امید رکھوں کہ انشاءاللہ کچھ جو کہا گیا اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ ہر آدمی اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو سمجھا کر کے پیار سے نماز کی طرف مائل کیجئے انشاءاللہ اگوست پاک سرکار سے سچی محبت کیجئے کلیجہ ٹھوک کے کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایا غوث آسم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا یار موں کھل کے بولو ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مریدی لا تخف کہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ میں انسان ہوں مجھ سے خطا ہوئی جاتی ہے چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں میرے اب کی بارگر میں توبہ استفار کرتا ہوں آپ لوگ بھی سنے ہیں شامل ہو جائیں سب لوگ مل کے پڑھیں استغفراللہ یا اللہ سب لوگ حاضر ہیں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنائے مولا سب کے توبہ استفار پڑھنے کو قبول فرما مولا سب کے کلمہ استفار پڑھنے کو قبول فرما مولا سب کے دل کی دنیا کو بدل دے سب کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما کلمہ شریف اتنا زور سے پڑھئے مایک پھٹے لائٹ پھٹے پنڈال پھٹے میرا کلیجہ پھٹے آپ کا کلیجہ پھٹے دماغ پھٹے مر جائیں زندہ رہے جو حال ہو لیکن آواز میں کمی نہیں لا الہ الا اللہ دیکھیں اس قوم کا حال دیکھ رہے ہیں ارے ہم بولیں کان پھٹے ناک پھٹے مر جائیں سینہ پھٹے جو آواز میں کوئی کمی نہیں کیوں اگر مریں گے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد الرسول